موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں فرنز آج کی میری ویڈیو جلے سٹارٹ کرتے ہیں غدار محل یا نمک حرام ڈیوڑی غداروں کے لئے نشان عبرت مکان یہ محل جس کے کھنٹرات کے آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں آج سے تین سو سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرہ اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کی لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی اور یہ نفرت ایسی تھی کہ تین سو سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اسے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر بقائدہ جوتے مارے جاتے ہیں انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنے نفرت انگیز نام نہیں دیے گئے اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اسے غدار مہر کا نام دے رکھا ہے کچھ لوگ نمک حرام ڈیوری بھی کہتے ہیں یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تاثب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی دارے یونیسکو نے بھی اس عمارت کو غدار مہر کا نام دے رکھا ہے اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے اس دنیا میں آج تک لاکھوں ایسے انسان گزر چکی ہیں جن سے ان کے جرائم اور گنوہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے نہیں یاد کیا ہوگا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا تو اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا اس شخص نے غداری کی تھی تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا اسے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا اس کی محل کو غدار کے محل کا نام دیا اس شخص کا نام میر جعفر تھا جس کی غداری سب ہی جانتے ہیں زیر نظر میر جعفر غدار کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقعہ مرشد آباد کے مقام پر ہے غدار غداری کر جاتے ہیں لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے اسی میر جعفر غدار کے لیے غداری کرنے کے عوض پینچن مقرر کر دی گئی تھی جو وہ مہانہ وصول کرتا تھا جس وجہ سے پینچن لیتا تھا وہاں بھی جب میر جعفر کی پینچن کی باری آتی تو باقاعدہ آواز لگائی جاتی کہ میر جعفر غدار آ کر پینچن وصول کر لے انگریز نے میر جعفر کے لیے لفظ غدار ایک عہدے کے طور پر پکا مختص کر دیا تھا یہاں تاکہ میر جعفر کی موت کے بعد اس کی اولاد کو باقاعدہ پینچن ملتی تھی ماضی کی روایت پر چلتے ہوئے جیسے ہی میر جعفر کے بیٹے یا پوتے کی باری آتی تو باقاعدہ آواز لگائی جاتی کہ میر جعفر غدار کا پوتا پینچن وصول کر لے ایسے غداروں پر ہمیشہ لانت برستی ہے لہذا پاکستان کی سالمیت کے خلاف پفار یا خوارج کی حمایت اور طرف داری کرنے والے یا کسی لالچ کے تحت پاکستان کی سالمیت پر گردگن لگانے کی ناپاک کوشش کرنے والے تاریخ پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی غدار کہلائیں گے سو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو کیسے لیکن آپ کو میری آج کی انفیویشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکسی میں اپنے خیالاتے ادھارتے ضرور کیا کریں اس کے ساتھ بھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ